السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اچپین اٹھ میں ہوں آپ کا دوست محمد اشفاق علی راجندنگر پی ایس حدود میں کچھ دن خبر جو مٹر کی واردات پیش آئی تھی اس کے بارے میں ایک بڑا خلاصہ نکل کر سامنے آیا آئیے مرنے والوں کی ماں کی زبانی سنتے ہیں السلام علیکم میں سید حمید کی والدہ ہوں اور میرے بچے کا مٹر سنسیٹی میں ہوا میرا بچہ بے گناہ بے خصورتا میرے بچے کا مٹر بہت خطرناک کرے میرے بچے کی چہرہ تک نے دیکھے چہرہ تک نے دیکھے ہم پیٹ کے اوپر چھتیس وارہ ہیں میرے بچے کے پیٹ پورا چیر کے ڈال دیا میرے بچے کو اور ہمارے کو آکے چار دن پہلے بھو رہے تھا میرا مٹر ہونے والا ہے میرا مٹر ہونے والا ہے میرا کچھ زہیر کے اوپر شک ہے بلکے رو رہا تھا ان لوگوں کا چار دنوں کے اوپر میرا کچھ شک ہے یہ جل سے جل کیس کو اٹھا یہ سب وہ چار دنوں کے نام آمیر ہے زہیر ہے اور نونی ہے سو ہے لائے تو زہیر آمین اونی ہے کو نہیں لو ان کے سالی کے بچے ہیں ہاں سگی سالی کے بچے ہماری رہتے تھے وہیں دھمکی دے رہے تھے اس کو بچے کچھ بھی دشمنی نہیں چھے کچھ دشمنی نہیں کچھ بھی نہیں دو سال پہلے تین سال پہلے حملہ کرے اس کے اوپر تو بچی بھاگا دی پیچھے سے دیوار کے پیچھے سے کھوٹ کے چلے جاؤ پاپا بلے تو چڑی پہ بھاگکے آگیا میرا بچے میرے کو مار رہے ہیں میرے کو مار رہے ہیں بھل کے پس یہ کیا ہے اور اب پھر کہ یہ ختم کر گیا ہے کر دیے میرے بچے کو بیٹے کے رہتی کھدر دیر دے سنسٹی میں رہتے تھے میرا بچے سنسٹی میں رہتے تھے سوسرال میں رہتے تھے تین بچے ہیں دو لڑکیاں ایک لڑکا ہے بچے ہون کے کون زیمداری لیں گے کون پالے والا کوئی تھا نہیں تھا اور ہمارے کو بھی گھر چلاتا تھا میرا بچہ ہم بے سہارا ہوگا اللہ کا سہارا تھا اس کے بعد باپ مازور ہے اس کے بعد بچے کا سہارا تھا دو دن پہلے آکے باوہ کے پائل پڑھ کے رو کے سگرر دیکھے گئے اببہ میرا مطر ہونے والا ہے بلا بچہ ہم نہیں کیر کرے جھوٹ بول رہا ہوں کھپا دیے ہم میرے بچے کو کھپا دیے کیا چاہ رہے پولیس صاحب انصاف صحیح انصاف صحیح میرے بچے کا کھپا دیے ہمارے پسے